نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ڈیٹو ریڈر پبلیکیشن میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہریانہ گروپ ڈی کی بھرتی کو لے کر آج ایک نیوز پیپر میں نیوز آئی ہے کہ ہریانہ گروپ ڈی کی جو بھرتی ہے اب سیدھے انٹریو بیس پہ ہوگی ریٹن ایکجام کا جو فیصلہ ہے وہ ہریانہ سرکار یا کرمچاری چین آئے ہوگی اسے واپس لے چکا ہے تو اس نیوز میں یا اس ویڈیو میں ہم اسی خبر کی پڑھتال کریں گے کہ کیا یہ نیوز صحیح ہے یا غلط ہے کس بنا پر جو ہے یہ نیوز پیپر والے کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ سرکار جو ہے اب گروپ ڈی کی بھرتی جو ہے ڈائریکٹ انٹریو بیسز کرے گی ریٹن ایکجام اس میں نہیں لے گی تو اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل دینے والا ہوں کس نیوز پیپر میں یہ نیوز آئی ہے کیا ہوگا کیا نہیں اگر آپ ہریانہ گروپ ڈی کی بھرتی سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو آن تک جرور دیکھیں گے اور دوستو چینل پر نئے ہیں یونیک ویور ہیں تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں چلے دوستو زیادہ سمیں خراب نہ کرتے ہو ویڈیو بس شروع کرتے ہیں دوستو جب ہریانہ گروپ ڈی کی ویکنسی نکلی تھی تو ساید آپ نے ایڈیوٹائزمنٹ ڈیٹیل میں پڑا ہوگا نہیں پڑا ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں صاف صاف سبدوں میں لکھا ہوا تھا کہ 90 مارکس کا آپ کا ریٹن ایکزام ہوگا اور 10 مارکس اس میں سوشیو اکنومک رائٹی گیاں کے رکھے گئے تھے جس میں جس کے گھر میں یہ سرکارین ہو کری نہیں ہے پانچ نمبر اس کو ویدوہ کا بچہ پانچ نمبر اس کو اور ایکسپیڈنس کے ملاکر میکسیمم ٹین مارکس اس میں رکھے گئے تھے تو یہ بات ہر جگہ سبھی کو پتا ہے ہر بار مکھے منتری جی کا بھی بیان آتا ہے ہمارے جو بورڈ کے سجد سے وہ بھی جگہ جگہ سینٹر بڑھانے کی قواعد میں لگے ہوئے ہیں سی سی ٹی وی لگوا رہے ہیں لیکن اس کے اُلٹے کہیں آج نیوز پیپر میں ایسی نہیں ہو جاتی ہے کہ ہریانہ سرکار یکرمچاری چین آئیو ہریانہ گروپ ڈی کے برتیوں سے ریٹن ایگزام کرانے کا جو ہے اپنا فیصلہ واپس لے چکا ہے اب جو ہے ہر برتی کو انٹریو کے دوارہ پورا کیا جائے گا یہ سراسر گلت نیوز ہے فیک نیوز ہے حالانکہ نیوز پیپر میں آئی ہے لیکن یہ گلت نیوز چھاپی گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک دس لاکھ حویدن ہی آئے ہیں یہ بھی ان کی نیوز گلت ہے ابھی تک قریب قریب بیس لاکھ حویدن ہریانہ گروپ ڈی برتی پرکشاہ کے لئے آ چکے ہیں اور ابھی چوبی ستمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور آج بیس ہوئی ہے تو تین چیار دن کا سمیہ اور ہے تین چیار لاکھ فارم اور آنے کی سمبانہ ہیں یہ ابھی دس لاکھ بتا رہے ہیں تو ان کی نیوز میں کافی کمیاں ہیں انہوں نے اس نیوز کی کہیں بھی جات پرتال نہیں کی ہے ویسے چھاپ دی ہے برتی پرکریاں میں تیزی نہ ہونے سے خالی پدو کی سنکھیاں بڑھ رہے ہیں یہ ان کی بات سچ ہے کہ خالی پدو کی سنکھیاں لگاتار بڑھ رہی اور ہریانہ سرکار برتی نہیں کر رہی ہے تو اس ویڈیو میں ہی بتا رہا تھا آپ کئی یہ نہ سوچ لیں کہ ہریانہ سرکار اب ریٹن ایکجام نہیں لے گی ہم تیاری چھوڑ دیں بالکل نہیں ہریانہ سرکار ریٹن ایکجام لے گی انٹریویو ختم کیا ہے ریٹن ایکجام نہیں آپ تیاری جائے رکھیں اور نکٹ اسے میں ویڈین ٹو ٹو تھری منت آپ کا گروپ ڈی کا ایکجام ہو بھی سکتا دسمبر مہینے تک جہاں تک میرا ماننا ہے پہلے آپ کا ریٹن ایکجام ہریانہ پلیس کے لئے ہوگا گروپ ڈی کے لئے بعد میں ہوگا تو دوستو اس ویڈیو میں یہ اپ ڈیٹ دے رہا تھا کہ چطور سرینی کے اٹھارہ ہزار پدو کے لئے دس لاکھ لائن میں یہ بات بھی ان کی گلت ہے چوبی ستمبر لاس ڈیٹ ہے چار سال میں سرکار نے اٹھائی جار نوکریہ دی ہیں یہ بات بھی صحیح ہے چین ازار کے قریب کرمچاری ہر ماری ٹار ہو رہے ہیں یہ بھی بات ان کی صحیح ہے دوستو کچھ صحیح ہے لیکن جو گلت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہے انٹریو کے جریعے ہوگی چطور سرینی کی پدو پر بڑتی ہے ہریانہ کرمچاری چین آئیو چوبی ستمبر کے بعد اٹھارہ ہزار چھہ سو پدو پر بڑتی پرکریہ ترنٹ شروع کر دے گا یہ دیکھیں پد ہمارے اٹھارہ جار دو سو اٹھارہ ہی یہ بتا رہے ہیں اٹھارہ جار چھہ سو ان پدو پر لکھت پرکشہ نہیں ہوگی راجہ سرکار چطور سرینی کے پدو پر بڑتی کے لئے لکھت پرکشہ کا فیصلہ واپس لے چکی یہ بات بھی غلط ہے یعنی کرمچاری چین آئیو کے چین آئیو چین آئیو کے چین بات بھرتباسی کے انسار اب ان پدو پر سیدھے انٹرویو ہوگا انٹرویو کے جریعے برتی پرکریہ کو کم سے کم سمیمہ اندہ انجام دینے کا کاریہ یوجنا کی تیاری کی جاری ہے تو دوستو دیکھیں کتنی مشٹیک ہیں ان کی ایک اس نیوز میں یہی میں آپ کو بتا رہا تھا ایک پد کے لئے پچپن دعوے دار یہ دعوے دار پچپن سے بھی زیادہ ہیں دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہی اپ ڈیٹ دے رہا تھا کہ بلکل بھی ٹینسن نہ لیں اپنے ریٹن ایکزام کی تیاری جاری رکھیں دوستو اس ویڈیو میں فیلال اتنے یہاں اس کو شیئر ضرور کرتے تاکہ سبھی کینڈیڈیٹ کو پتا چلیسکے اور دوستو نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دھنیواد دوستو